شہر اللہ المحرم جسے محرم الحرام بھی کہا جاتا ہے محرم کا لفظی معنی ہے حرام کیا گیا یعنی جس مہینے کی حرمت ہے جس میں بہت سے ایسے کام حرام کیے گئے ہیں جن کو ایک مسلمان نہیں کرتا یا ان کا کرنا اس کے لئے حرام میں آتا ہے محرم کے مہینے کو شہر اللہ کہا جاتا ہے اللہ کا مہینہ اور اللہ کی طرف اس مہینے کی اضافت اضافت تعظیمی ہے یعنی اس مہینے کی تعظیم کی وجہ سے اس کو اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے اس سے اس مہینے کی امپورٹنس کا پتا چلتا ہے صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں تو گویا اس مہینے کی بھی خاص عبادت پھر کیا ہوئی روزے عشر زلجہ میں تو پہلے نو دن کے روزے تھے لیکن اس میں پورے مہینے میں سے جب بھی آپ چاہیں روزے رکھ سکتے ہیں ضروری نہیں کہ پورے ہی مہینے کے روزے رکھیں جیسے رمضان میں رکھے جاتے ہیں لیکن دس تاریخ کا روزہ اس کی خاص فضیلت ہے محرم الحرام کی ایک اہمیت کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے تو یہ مہینہ عظمت اور برکت والا ہے اور حرمت والا ہے حسن بسری کہتے ہیں کہ بے شک اللہ نے سال کی ابتدا بھی حرمت والے مہینے سے کی اور اس کا اختتام بھی حرمت والے مہینے سے کیا یعنی آغاز بھی حرمت سے اختتام بھی حرمت پر سال میں رمضان کے بعد اللہ کے ہاں محرم سے بڑھ کر عظمت والا کوئی مہینہ نہیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی چیز کی ابتدا میں بھی حرمت ہے اور انتہا میں بھی تو پھر ان دو کے بیچ میں کیا ہونا چاہیے اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے یعنی جس کام کے آغاز میں اور جس کے اختتام پر خصوصی ہدایات دی جائیں اور اللہ سبحانو تعالی کی عبادت اور خصوصاً روزے وغیرہ کی عبادت کی طرح متوجہ کیا جائے تو سال بھر بھی پھر اس کی عادت اپنا لینی چاہیے نئے سال کا آغاز جو ہے وہ دعا سے کرنا چاہیے عبداللہ بن حشام سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جب مہینہ یا سال آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ دعا اس طرح سیکھتے جیسا کہ وہ قرآن سیکھتے اللہم ادخل علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلامی وجوار من الشیطان وردوان من الرحمنی اس کا معنی ہے اے اللہ اس مہینے کو یا اس سال کو ہمارے اوپر امن اور ایمان سلامتی اور اسلام کے ساتھ شیاطین سے بچاؤ یا شیطان سے بچاؤ اور رحمان کی رضا مندی کے ساتھ داخل فرما مہرم کا مہینہ چونکہ حرمت والا مہینہ ہے تو اس مہینے میں خاص طور پر آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کی ممانعت ہے قرآن مجید میں آتا ہے انہا عدت الشہور انداللہ اثنہ عشر شہرن فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعہ تنحرم ذالک الدین القیم فلا تظلمو فیہن انفسکم بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدی اللہ کی کتاب میں بارہ مہینے ہے جس دن سے اس نے آسوانوں اور زمین کو پیدا کیا ان میں سے چار حرمت والے ہیں یہی سیدھا دین ہے سو ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو تو میسیج کیا ہے فلا تظلمو فیہن انفسکم اپنے آپ پر یعنی ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو تو کیا نہیں کرنا اس مہینے میں ظلم نہیں کرنا ظلم کی کونسی شکلیں ہوتی ہیں ظلم ہوتا ہے کسی کو اس کے حق سے محروم کرنا کسی کا حق چیننا کسی کا حق مارنا اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی مہینوں میں ظلم کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے مہینوں کی بنسبت ان حرمت والے مہینوں میں ظلم بہت بڑا گناہ اور بوجھ ہے اگرچہ ظلم ہر حال میں بہت بڑا گناہ ہے مگر اللہ جس کام کے گناہ کو چاہے بڑھا دے جیسا کہ اللہ جس کام کے عجر کو چاہے بڑھا دے یعنی وہی نماز ہوتی وہی صدقہ خیرات ہوتا ہے لیکن اشرہ ذلجہ میں کیا ہوتا ہے اس کا عجر کئی گناہ بڑھ جاتا ہے اسی طرح حرمت والے مہینوں میں ظلم کا گناہ جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے اور یہ چار مہینے خاص طور پر یہ one third of the year خاص طور پر اس لیے اس کام کے لیے رکھا گیا اور اس کی شدت کا احساس جلایا گیا تاکہ لوگ اس کی پریکٹس کریں conscious ہوں اور خصوصی طور پر اس میں اپنے آپ کو ایسے گناہوں سے بچائیں تاکہ باقی سال بھی اس پر عمل کرسکیں